اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانے دار اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم کوئی بھی معاشرہ امن و امان کے بغیر پر وان نہیں چڑھ سکتا اور امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کا کردار قلیدی حیثیت رکھتا ہے پولیسنگ در حقیقت ایک مسلسل عمل ہے تاکہ معاشرے میں کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو سکے پولیس ملازمین کی تربیت اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پولیس افسران کی طرف سے کس طرح کے اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ لاہور میں آج کیا ہمارے مہمان ہیں ایس پی ہیڈ کوئٹر پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ عمران ملک ان سے بات کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں ایس پی ہیڈ کوئٹر پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے گفتگو کا آگاز کرتے ہیں سر اسلام علیکم آپ نے ٹائم دیا اور سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کو روکنے کے لیے پولیس کا کردار قلیدی حیثیت رکھتا ہے پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں کس سطح پر ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ جو کریمنلز ہیں ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکے اور بگاڑ کو بھی روکا جا سکے اور پولیس کا جو پوزیٹیو امیج ہے وہ سامنے آئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا ہے پولیس کی جو پرائمری جوب ہے جو بیسک فنکشن ہے وہ ہے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی بگاڑ کو روکنا تاکہ جو آپ کی نارمل زندگی ہے وہ لوگ اپنی نارمل زندگی گزار سکیں معامل زندگی یہ تھی کہ آپ پہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسے آپ اچھے طریقے سے سر انجام دیں آپ کی فیملی سکیور ہو آپ کی پاپرٹی سکیور ہو کوئی بندہ آپ کو تنگ نہ کرے کسی قسم کا دار اور خوف نہ ہو اور خلی اور آزاز زندگی جی سکے ہو جیسے کہ آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ زندگی گزار سکیں اس پہ بندہ کوئی دوسرا ایلیمنٹ انفلونس نہ کرے فورس نہ یوز کرے آپ کو اس چیز کے لیے قائل نہ کر سکے کہ آپ اس طرح جو زندگی اپنی ہماری مرضی کے ساتھ گزاریں پلیس کی پیشاورانہ مہارت اور صلاحیتیں بڑھانے کے لیے کس سطح پر تربیت دی جاری ہے کیا سکول بھی آپ نے کوئی بنا رکھا ہے جہاں پر ریفریشر کورٹل بھی جاتا ہے پلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ سکولز میں تو پلیس کی ٹریننگ سکولز ہیں جو ہمارے تقریباً پانچ یا کے قریب ہیں ٹریننگ سکولز میجر جگہوں پہ ہیں وہاں سے یہ اپنے اپنے ڈسٹرکس میں لائنز میں رپورٹ کرتے ہیں جب لائنز میں رپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کے رفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں ابھی بھی ایک بیچ جو ہے ہم نے ریکروٹس کا ٹریننگ کے لئے بھیجا ہے ان کی ٹریننگ پر بھیجنے سے پہلے ان کے لئے لیکچرز کا آرینجمنٹ کیے گئے تھے موٹیویشنل لیکچرز تھے اور دوسرے جو ہمارے آوریڈی پلیس میں آفیسز سرف کر رہے ہیں ان کے لیکچرز رینج کیے گئے ہیں صرف اس چیز کو ریالائز کروانے کے لئے انہیں کہ وہ کیوں سے جاب کرنے جا رہے ہیں اس جاب کا مقصد کیا ہے اور اسے وہ کر کیسے سکتے ہیں اسی طرح جب وہ دوبارہ ریگولر ان کی ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ بھی ان کے ریفریشر کورسز چلتے رہتے ہیں ان میں ان کے مورالیٹی سے ریلیٹڈ لیکچرز ہیں دین ان کے فائرنگ پریکٹس ہے دین ان کی انویسٹگیشن سے ریلیٹڈ کورسز ہیں دین ان کے ریٹ سے ریلیٹڈ کورسز ہیں جو بھی ایسے کورسز جو ان کو ان کی فیلڈ کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں وہ کورسز ان کو ارینج کروایا جاتی ہیں ان کے دوبارہ ان سے پریکٹس کروایا جاتی ہیں ایک شکایت نہیں شکایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پبلک ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ پلیس کا روئیہ اور بیہیوئر بہت ہی غیر مناسب ہوتا ہے اس روئیہ کو بہتر بنانے کے لیے پلیس لائن کلہ گجر سنگھ میں کس طرح کی تربیت دی جا رہی ہے بلکل اس کے لیے ہمارا ایک ہم نے یہاں پر سکول بنایا ہوا ہے اس میں جو ہمارے اسیسن سب انسپیکٹرز یا سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان کو کورسز کروایا جاتی ہیں اسی طرح باقی مجورٹی جو کہ آپ کے جوان ہیں جو کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز ہیں ان کے لیے بھی ٹائم بائی ٹائم ہم ڈیفرنٹ لیکچرز ارینج کرتے ہیں ابھی آپ نے ایک روئیہ کے بات کی ہمیں بھی یہ شکایات سننے کے لاتے ہیں آپ کے جو میجر کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ پولیس کا کنڈکٹ یا روئیہ ان کے ساتھ کسی بھی جگہ انہیں روکا ہے یا کہیں بھی ان کا واسطہ پولیس سے پڑھا ہے وہ مناسب نہیں تھا پولیس اس کے جوان ہیں وہ بھی اسی سوسائیٹی سے آتے ہیں تو ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اوبرال ایٹیٹوڈ کی کہ ایک سوسائیٹی کا روئیہ کیا ہے دیفنیٹلی پولیس اس کا ایک کام ہے اس کو جو بھی آپ جوان بجواتے ہیں وہ سپیشلسٹ ہوتے ہیں انہیں سپیشلسٹ بہیویئر انہیں شو کرنا چاہیے ان کی ٹریننگ سکوائے جاتی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے ان کا روئیہ بلکل مختلف ہونا چاہیے دوسرے لوگوں سے جیسے کہ روڈس پر دوسرے عام لوگ ٹیبل کر رہے ہوتے ہیں ایک 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 لانگ جرنی ہماری ٹوٹل ہماری لیڈرشپ کی جو بھی فوکس ہے وہ بھی اس چیز پہ ہے انسٹمنٹ بھی زیادہ ہے کہ ان کا روئیہ اور ان کی اٹیٹوٹس جو ہیں وہ پبلک کے ساتھ فرنگلی ہوں وہ بہتر ہوں انہیں بلکل اس طرح بہیویئر نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ نارمل بہیویئر اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے روئیوں پر آپ روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ دے رہے ہیں اور ہم یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہے وہ ایسی ہو کہ یہ ایک پوزیٹیو ایمیج ابر کر سامنے آئے کیونکہ عوام میں جو شکایات ہیں وہ مسلسل بدستور یہ رہتی ہیں کہ روئیوں میں تبدیلی نہیں آرہی لیکن آپ کی طرف سے یہ انیشیٹیو لیا جا رہا ہے کہ بہتر کی طرف لے کر جا رہے ہیں دوسری طرف پلیس لائن کلہ گجر سنگھ میں کتنی نفری کی تعداد ہے اور ان کو کس کام کے لیے ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے ہما وقت تیار رکھا جاتا ہے جی ہمارے پاس سیمن تھاؤزنڈ یہاں کے جو سٹینٹھ ہے پلیس کی وہ جہاں پہ ہے پلیس لائنز کی ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں ان میں سے امپورٹن فنکشنز جو جو جوڈیشل فنکشن ہوتا ہے جوڈیشل فنکشن یہ ہے کہ آپ نے قیدیوں کو جیل سے لینا ہوتا ہے اور انہیں کورٹس میں پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اور ریگلر بیسیز پر تقریبا ہمارے گیارہ سو جو قیدی اور پریزنرز ہیں یعنی ہم کورٹس میں پیش کرتے ہیں اسی طرح جو امپورٹنٹ پوائنٹس پر سکیورٹی ڈیوٹی ڈیپلائے کرنا وہ یہاں سے سکیورٹی والی ڈیوٹیز نکلتی ہیں اسی طرح اگر کوئی لائنڈ آڈو سچویشن بن جاتی ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایکسٹرہ سٹینٹھ ہے یا ایکسٹرہ پلیس فورس ہے وہ بھی یہاں سے ہی موف کرتی ہے پلیس لائنز کو کافی ڈپارٹمنٹس میں ڈوائیڈ کیا گیا وہ پچیس کے قریب ہیں اب اس چیز پچیس دپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پلیس لائنز کی فنکشنگ ہوتی ہے اس کا سموت کیا جائیں ہیڈکوارٹرز ہے لاہور کا ہیڈکوارٹرز ہے اسی طرح پنجاب سے ڈیل کرتا ہے تو اس کا جو ورک لوڈ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے اور بھی اس میں سے جو امپورٹنٹ ڈیوٹیز جی جاتی ہیں ان میں سے فائرنگ پیکٹس کروانا ہوتا ابھی محرم سٹارٹ ہوتا ہے محرم سے ریلیٹرز جتنے ارینجمنٹس ہیں وہ پلیس ہیڈکوارٹرز سے ہی انہیں کروایا جاتے ہیں سر جو تھانے ہیں تھانوں کے جب موطلی کے کامات جاری کیا جاتے ہیں افتران کی طرف سے تو وہ ریپورٹ کرتے ہیں پلیس لائن کلہ گجر سنگھ میں چند دنوں بعد چند ہفتوں بعد مہینوں بعد دوبارہ وہ تھانوں میں چلے جاتے ہیں لیکن اس ٹنیور میں جب وہ موطلی کے باگ پلیس لائن میں موجود ہوتا ہے اس پر کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے کہ وہ پلیس لائن کلہ گجر سنگھ میں ریپورٹ کرنے کے باوجود جس تھانے سے وہ موطل ہوا ہے اسی تھانے کی حدود میں جا کے جیوٹی بھی کر رہا ہوتا ہے چھپ چھپا کے کیونکہ ایک عرصہ اس نے وہاں پہ گزارا ہوتا ہے جیوٹی کا تو یہاں سے موٹسرکل لے کر وہاں روانہ ہو جاتے ہیں اور شکایات آپ کو بھی آتی رہتی ہوں گی جن کے ساتھ ان کے معاملات ڈیلنگز ہوتی ہیں وہاں سے پیسے لینے جاتے ہیں تو کیا وہ نظر آپ نے پلیس لائن کلہ گجر سنگھ میں رکھی ہوئی ہے کہ جو موطل ہونے کے بعد پلیس لائن میں آتا ہے وہ دوبارہ اپنے جو صاحب کا تھانے میں نہیں جا سکتا نہیں دیکھیں آپ اس چیز کو آپ اتنا سٹکلی تو انفورس نہیں کر سکتے آپ یہ ایک سٹی ہے یہاں پہ آپ رہتے ہیں جائیں یا نہ جائیں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو پلیس ہوتا یہ سوشل بہیوئر سے جوڑی ہے تو سوشل بہیوئر جتنا اس کی رپکشن آپ کے پلیس کے تھوہ ہوتی ہے کیونکہ پلیس کا آپ کسی سوسائیٹی کا بھی اسے سمجھ لیں کہ لوگوں کا رویہ ان کا واسطہ ان سے زیادہ پڑتے ہیں تو اس چیز کی انڈرسٹیننگ لوگ پلیس کو دیکھیں جنرل پرسپشن بناتے ہیں کہ اس کا اٹیٹیوڈ کیسا ہے آپ پلیس والے سے صرف پلیس والے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا رویہ ایکزمپلری ہونا چاہیے باقی عوام تو جس طرح مرضی آپ کے ساتھ بھیو کرتی ہیں جیسے ہی آپ اس میں انڈیویجولز پرائیویٹ انڈیویجولز آپ کے ساتھ بھیو کرتے ہیں یہ کیونکہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرہ عوام بتمزی کرے اور پلیس کے ساتھ تو اگر وہ اتنی ان پر واش نہیں رکھ سکتے ہوتے کہ وہ آپ انہیں لائنز سے نہ نکلنے دیں لائنز ہے یہ جیل خانہ تو نہیں ہے باٹھ گھنٹے کی دوٹی ہے پلیس بلانٹی ہے یہ ہم انشور کرتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں دوٹیز نکالی جاتی ہیں انہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس پر دوٹی بھیجا جاتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا ہے کہ وہ دوٹی پرفارم کر رہا ہے یا نہیں پرفارم کر رہا جو اس کے افیشلز آ رہے ہیں دوٹی کے وہ تو ہم اس کے بارے میں تو وہی آر اکاؤنٹیبل لیکن افیشل آرز کے بعد اگر وہ کسی ایسے ایریا میں کہیں جاتا جاتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ فار کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہاں جب اگر کوئی ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں یا ایسے رسیب ہوتی ہے ہیڈوکوارٹرز میں کہ یہ ایک فلاں بندہ ہے یہ لائنز میں اس کی پوسٹنگ ہے اور یہ کہیں پہ کسی آدمی کے ساتھ ملایا یا اس نے یہ ایک اللیگل کام کیا ہے تو دیفنیلی اس پر ہم اسی طرح ہی ایکشن لیتے ہیں جیسے اگر آپ کسی تھانے میں آپ کی پوسٹنگ ہے یا کسی پلیس ٹیشن میں آپ لگے ہیں وہاں پہ ایکشن لیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پلیس ملازمین کے روئیوں میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے ان پر چیک انڈ بیلنس بھی رکھا جا رہا ہے لیکن ڈیوٹی کے بعد وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر موطلی ہونے کے بعد وہ تھانے میں آ جاتا تھانے سے رپورٹ ہو کر پلیس لائن کیلہ گوچھر سنگ میں آ جاتا ہے تو کیا وہ اس تھانے میں جائے ہمیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ جاتا ہے نہیں جاتا ہے لیکن وہاں پہ جا کے کریمنلز کے ساتھ ساتھ بات کر کے جو اس کی ڈیلنگ ہوئی ہوتی ہے وہ ہرگز اجازت آپ کی طرف سے نہیں ہوگی میرے صرف سوال یہ تھا آپ وہ اس کو غلط سمج بیٹھے ہیں میرے کیا نہیں بیرکان میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا سوال بلکہ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہم آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ کا رویہ یا آپ کے ریلیشنز کرنیلز کے ساتھ ہیں ہم یہ اس چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے کوئی بھی الیگیشن تب تک اسے آپ ثابت نہیں کر سکتے جب در آپ پروف نہیں گئے تھے لوگ آپ کو بات سنیں گے اگر کسی کی بات ہوگی تو آپ سے کہیں گے جیس کا فرانک کے ساتھ ریلیشنز ہیں تو اسی طرح جیسے ایک انڈیویجول کے کسی پر انڈیویجول کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں تو آپ اس کو باہر نہیں کر سکتے اگین ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر نہیں کر سکتے بٹ اگر آپ کے کسی مسکنڈکٹ کی رپورٹ آپ کے کسی کمانڈ کو بھی ہوتی ہے آپ کا ایک مسکنڈکٹ کی رپورٹ لوکل پلیس ٹیشنز کو ہوتی ہے تو اس سے لوکل پلیس ٹیشنز بھی اس کے اگینسٹ ایکشن لیتی اور سینئر کمانڈ بھی ایکشنز لیتی ہے سینئر کمانڈز بنائی ہیں اس لیے جاتی ہیں کہ آپ کے مسکنڈکٹ کو اکاؤنٹیبل کرنا سر آپ کے آنے سے پہلے اس طرح کی کیسز یہاں پہ رپورٹ ہو چکے ہیں مہتلون کے بعد پلیس لائن آتے ہیں یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں گہر آذریاں ہوتی ہیں پیسے دیا جاتے ہیں پھر وہ ڈیوٹی سے پلیس لائن سے باہر ہوتے ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے تھانے کی حدود میں پھر شہریوں کی طرح صرف شکایات ہوتی ہے پھر یہاں پر وہ شکایات پہنچتی ہیں پھر اس کے بعد انکشاف ہوتا ہے کہ پلیس لائن میں ڈیوٹی کرنے والے پلیس اہلکار تھانوں کی حدود میں جا کر ڈیوٹی کرتے ہیں جبکہ وہ تھانوں میں تائنات نہیں ہوتے اور وہاں سے پیسے بٹورتے ہیں اس پر تقریباً درجن سے زائد ایسے کیسز سامنے آنے کے بعد ان کو موتل کر دیا گیا ہے لیکن اب دوبارہ وہ محکمے کا حصہ بن چکے ہیں انکوائریز کلیر ہو جاتی ہیں شہری ماب بھی کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی جو گیرکنونی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ کی طرف سے منیٹرنگ کا نظام کس طرح کا وضع کیا گیا ہے دیکھیں ہم انہیں جو ہمارے پاس جتنی ساری سٹرنٹھ ہے وہ ساری اکانٹیبل ہوتی ہے لائن سکیوٹی ڈیوٹی ہے کچھ لوگ لائنس کی سکیوٹی ڈیوٹی پر کر رہے ہوں گے کچھ جوڈیشل پر کر رہے ہیں کچھ اس طرح لائنڈ آرڈر پر جانا ہوتا ہے کچھ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہماری طرف سے ہم انہیں اکانٹ فارڈ کرتے ہیں کہ صبح ان کی اٹینڈس لگتی ہے وہ ہم اٹینڈس مارک ہوتی ہے اس کے بعد ان کو جو ریلیمنٹ آفیسز ہوتی ہیں اگر وہ کسی ڈیوٹی پلیس کرنی ہے ان کی تو وہاں بجوا دیا جاتے ہیں جب یہاں سے ڈیوٹی بجوا دیتی ہے جو دی جاتی ہے تو وہاں کی جو فیلڈ فارمیشن میں اس کا کام ہوتا ہے اس کا ڈیوٹی چیک کرنا اگر وہ پہ ابسنٹ ہوتا ہے تو وہ میں رپورٹ بجواتا ہے کہ جی اس ابسنٹ ہم یہاں سے ان کے خلاف شوکاز ایشو ہوتا ہے جو تسپلیل پرسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اگر وہ ابسنٹ نہیں ہے اپنے ڈیوٹی پوائنٹ پہ ہے وہ دوبارہ جب اس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہوگا وہ ہمیں رپورٹ ہوگا کہ جی ڈیوٹی ختم ہوگئی ہے کیونکہ آپ کی لائنز میں دو دفعہ ٹینڈنس ہوتی ایک مہرنگ میں ہوتی ایک ایویننگ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایویننگ میں دوبارہ اس کی ڈیوٹی مارک ہونے کے بعد اگر اس کی ڈیوٹی نہیں ہے اور ہیز پریزنٹ ان لائن تو ہم اس کی ڈیوٹی مارک کریں گے اور انشور کریں گے کو لائنز میں ہے جیسے کہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایٹھ آرز کے بعد اس کی جو ڈیوٹی شفٹ ہے اس کے بعد ہی can go anywhere وہ اپنے گھر جا سکتا ہے ہم اس کو اس طرح accountable نہیں کر سکتے since the inception of the police system جب سے police بنی ہے سینئر کمانڈ بنائی ہی اس لیے گئی ہے سر آپ کے آنے سے پہلے اس طرح کی کیسز یہاں پہ ریپورٹ ہو چکے ہیں محتلوں کے بعد police line آتے ہیں یہاں پہ duty کرتے ہیں گہ راضری ہوتی ہیں پیسے دیا جاتے ہیں پھر وہ duty سے police line سے باہر ہوتے ہیں اور duty کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے تھانے کی حدود میں پھر شہریوں کی طرح سے شکایات ہوتی ہے پھر یہاں پر وہ شکایات پہنچتی ہیں پھر اس کے بعد انکشاف ہوتا ہے کہ police line میں duty کرنے والے police line car تھانوں کی حدود میں جا کر duty کرتے ہیں جبکہ وہ تھانوں میں تائنات نہیں ہوتے اور وہاں سے پیسے بٹورتے ہیں اس پر تقریباً درجن سے زائد ایسے کیسز سامنے آنے کے بعد ان کو محتل کر دیا گیا ہے لیکن اب دوبارہ وہ محکمے کا حصہ بن چکے ہیں انکوائریز کلیر ہو جاتی ہیں شہری ماپ بھی کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی جو گیرکنونی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ کی طرف سے منیٹرنگ کا نظام کس طرح کا وضع کیا گیا ہے دیکھیں ہم انہیں جو ہمارے پاس جتنی ساری سٹرینٹھ ہے وہ ساری اکاؤنٹیبل ہوتی ہے آپ کو تھا لائن سکیوٹی ڈیوٹی ہے کچھ لوگ لائن سکیوٹی ڈیوٹی پہ کر رہے ہیں کچھ ڈیوشل پہ کر رہے ہیں کچھ اس طرح لائنڈ آرڈر پہ جانا ہوتا ہے کچھ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہماری طرف سے ہم انہیں اکاؤنٹ فارڈ کرتے ہیں کہ صبح ان کی اٹینڈس لگتی ہے وہ ہم اٹینڈس مارک ہوتی ہے اس کے بعد ان کو جو ریلیمنٹ آفیسز ہوتی ہیں اگر وہ کسی ڈیوٹی پلیس کرنی ہے ان کی تو وہاں بجوا دیا جاتے ہیں جب یہاں سے ڈیوٹی بجوا دیتی یا دی جاتی ہے تو وہاں کی جو فیلڈ فارمیشن میں اس کا کام ہوتا ہے اس کو ڈیوٹی چیک کرنا اگر وہ پہ ابسنٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں رپورٹ بجوا ہوتا ہے کہ جی اس ابسنٹ ہم یہاں سے ان کے خلاف شوکاز ایشو ہوتا ہے جو سپلی پرسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اگر وہ ابسنٹ نہیں ہے اپنے ڈیوٹی پوائنٹ پہ ہے وہ دوبارہ جب اس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہوگا وہ ہمیں رپورٹ ہوگا کہ جی ڈیوٹی ختم ہوگئی ہے کیونکہ آپ کی لائنز میں دو دفاع ٹائمڈنس ہوتی ہے ایک مارننگ میں ہوتی ایک ایوننگ میں ہوتی ہے ایوننگ میں دوبارہ اس کی ڈیوٹی مارک ہونے کے بعد اگر اس کی ڈیوٹی نہیں ہے اور ہیز پریزنٹ ان لائن تو ہم اس کی ڈیوٹی مارک کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ لائنز میں ہے جیسے کہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایٹ آرز کے بعد اس کی جو ڈیوٹی شفٹ ہے اس کے بات ہی کین گو اینیوئر وہ اپنے گھر جا سکتا ہے ہم اس کو اس طرح کاؤنٹیبل نہیں کر سکتے شکایات دارے کے بعد سنس تا انسپشن آف دی پولیس سسٹم جب سے پولیس بنی ہے سینئر کمانڈ بنائی ہی اس لیے گئی گئی ہے جو کمپلینٹس کا ابھی آپ کہہ رہے ہیں جب سے پولیس بنی ہیں کمپلینٹس اسی طرح کی اس میں آتی ہیں شہریوں کی طرف سے یہی کمپلینٹس جو ہے پولیس فارمیشن کی اگینسٹ ریجسٹر کروائی جاتی ہیں اور پولیس اس کمپلینٹس پر انکوائری کرتی ہے جو ریلیونٹ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ایوارڈ کی جاتی ہے اگر وہ گلٹی ہوتا ہے تو دوبارہ پولیس فورس کا حصہ بننا اس کے لیے اگر ہماری طرف سے ایک آدمی کو ہم ڈسمس کر دیتے ہیں تو اس کے پاس اور بہت چینلز ہیں وہ کوٹ میں اپیل کرے گا وہ سرسٹر بینل میں جائے گا وہاں سے اگر وہ بدبارہ رین سٹیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پولیس ہیرارکی کا فارٹ نہیں ہے دیکھر پولیس ہیرارکی نہیں ہے تو اس کو ڈسمس کیا پولیس اس پارٹ آف گورنمنٹ گورنمنٹ کے اور بہت سر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اپنے فنکشننگ ہیں ان کے اپنے رولز ہیں اب اس رول میں آکے وہ اگر اسے رین سٹیٹ کر دیتا ہے تو یہ پولیس پر بائنڈنگ ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ پولیس فورس کا حصہ بنایا جانا ریڈ انٹریز ان کی ہم کر دیتے ہیں نیکس پوسٹنگ کے لیے ان کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے جتنا پوسیبل ہے کہ ایک ایسا جس سے ایک عوام کو ایک ایسا پولیس آفیس ہے جس سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے یا وہ ایک اچھا پولیس والا نہیں ہے تو پولیس کمانڈ کا پوری کیر کرتی ہے کہ اس کو اس طرح کی اسائنمنٹس نہ دی جائیں یا اس کو پروموشن نہ دی جائے جو ایک پولیس رولز میں یا لاؤ میں ایک رائٹیریا بتایا گیا ہو ہم اپنی طرف سے اسے کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں اگین پولیس is not the only department بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا one of the departments ہیں تو جو within the departments or rule of the law جو چیزیں ہیں پولیس انہی کو فالو کرے گی قانونی راستے ایک چیار کیا جاتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے سر دوسری طرف ہم اب آتے ہیں پولیس ملاؤمین کی کتنی تعداد ہے جو پولیس لائن کلہ گجر سنگھ سے باہر لائن آرڈر کی ڈیوٹیز کو دیکھ رہے ہیں وہ جی تقریبا ہمارے پاس پندرہ سو آدمی ہیں جو لائن آرڈر سیچویشن کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ کچھ لوگ اپنی پلی شفٹ میں کام کرتے ہیں دن کے ٹائم ہوتی ہیں کچھ رزرز ہماری شام کے لیے ہوتی ہیں تو سیکیورٹی کن کن اداروں کو دی جاتی ہے یا کن کن لائن آرڈر کی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے ہر طرح کی لائن آرڈر جتنی بھی لائن آرڈر سیلیٹڈ ہوگی وہ پلیس ٹیل کرے گی جو سیاسی شخصیات ہوتی ہیں یا کوئی صاحب کا پلیس افسران ہے ان کی سیکیورٹی بھی یہی سے جاتی ہے جی ان کی سیکیورٹی بھی یہی سے موکی جاتی ہے تھروہ آرڈرز لیگل آرڈرز ہوتی ہیں ان کے نوٹفکیشن ہوتا ہے جیسے ہم ڈپارٹمن کی طرف سے نوٹفکیشن ہے اس میں کٹیگریز بتا دی گئی یا کس کس کو سیکیورٹی دی جائے گی تو ان کی موکیٹ بھی لائن سے یہ ہوگی سر سابق افسران کی سیکیورٹی کتنی رکھی گئی ہے جبکہ وہ حاضر ڈیوٹی پر تو ہوتا ہے کہ اتنے حالکار اتنے خان سامہ اتنی وہ ساری سہولیات دی جاتی ہیں لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد آجی پنجاب صاحب کی طرف سے بڑا سکتی سے نوٹس لیا گیا تھا پچھلے دن انہوں نے کہا تھا کہ جو صاحب کا افسران ہے ان سے نفری واپس لی جائے لیکن ان سے نفری لینے سے پہلے انہوں نے خود بھی اپنی نفری کم کروائی تھی اس پہ کتنی حقیقت ہے یا کتنا افسران ہے اس میں دوبارہ جی کافی اس پہ غرف فکر ہو رہا ہے آجی صاحب کی طرف سے ایک کے بارے پولیسی کا علم ایشو کی گئی یا جائے گی ابھی تک ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کس بار اس میں پولیسی کا تحت کتنے جوان ہیں کسی آفیسر کے ساتھ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں اس میں ہماری تھوڑی رینمائی پلیس رولز سے ہوتی ہیں پلیس رولز میں بتایا گیا کہ کس آفیسر کے ساتھ کتنے آپ جو جوان ہیں اس کے ساتھ ڈپیوٹ کریں گے ایک سابق آئی جی کے ساتھ کتنے ہو سکتے ہیں پلیس آل کا اس کے میں ڈیفرنٹ آئی جی صاحب کے ساتھ تو آپ پلیس جو آگرہ دیکھیں جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا اس میں سے کمپلیٹلی اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کتنے کتنی سکیوٹی ہوگی ٹھیک ہے تو اب جن پلیس ملازمین کے پاس جو پلیس آفیسران کے پاس وہ نفری موجود ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے اتنی بڑی تعداد میں اس کو کم کرنے کے لیے آپ کے طرح سے وہ مونیٹرنگ کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد پھر عمل درامت کوئی یقینی بنایا جائے گا سر دوسری طرف آتے ہیں پلیس لائن کے لگو جرسنگ میں پلیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے کیا کیا انتظامات کیا گیا ہے کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں ان کے لیے یہاں پہ جی ایک میسی ان کے سسٹم ہے میس بنایا گیا ہے تاکہ وہ یہاں سے اس کے کولیٹی چیک کی جاتی ہے ڈیلی بیسیز پہ ان کے صفائی بغیرہ دیکھی جاتی ہے ہم کے ریٹس چیک کیا جاتے ہیں کھانے کا سٹینڈر چیک کیا جاتا ہے جو روٹی ہے اس کا وزن کتنا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے تاکہ ان ایک ہیلتی فوڈ دے سکیں روٹی کا وزن پہ چیک کیا جاتا ہے جی دیفنیلی اس کا خیال کیا جاتا ہے اس میں بھی کیا کرپشن کا کرپشن کا پلیس is not about کرپشن ہاں اس کی چیز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹینڈر گورمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ کتنے گرام کی روٹی ہوتی ہیں اس گرام کی روٹی ہونی چاہیے جو آپ نے مقرد کرتا ہے جو آپ کے گورمنٹ افدہ پنجاب کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے اگر اس میں بھی تھوڑا بہت نہیں اس میں یہ صرف اس لیی چیزی کی جاتی ہے کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پکی ہے یا کچھی ہیں اگر آپ موٹی روٹی پکائیں گے تو وہ پکے گی نہیں اگر پکے گی نہیں تو آپ کھا نہیں سکیں گے بالکل ٹھیک ہے اس لیول تک آپ لوگ منیٹرنگ کرتے ہیں جی بلکل اور یہ سب پلیس ملازمین کے لیے کیا جاتا ہے یہ پلیس کیونکہ ہم پلیس ملازمین نہیں رہتے ہیں نا لائن ہوتر کی ڈیوٹی کرنے والے پلیس ملازمین جو باہر ہوتے ہیں پلیس لائن سے باہر کیا ان کو وہ فوڈ پہنچایا جاتا ہے جی بلکل امپورٹنٹ پوائنٹس پہ جب ہماری ڈیوٹی لگتی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کھانا مہیا کیا جائے سب سے پہلے تو ان کے لیے یہاں سے ہماری پلیس کینٹین موبائلز ہیں جو مروف کرتی ہیں ان کا کام پانی مہیا کرنا ہے گرمی میں چھنڈا پانی مہیا کرنا اور اگر سردیاں ہیں تو اس کے حساب سے ان کے کوئی چائے وغیرہ سب کرنا اسی طرح اگر آپ کی بہت زیادہ لمبی ڈیوٹی آ جاتی ہے اور آپ گھر نہیں جا سکتے آپ کھانا کھانے تو آپ کو کھانا وہاں پروائیڈ کیا جاتا ہے ایٹ آرز کی جو جوب ہوتی ہے اس میں گورنٹ کا کام نہیں ہوتا آپ کو کھانا پروائیڈ کرنا ایٹ آرز میں آپ صبح گھر سے ناشتہ کر کے آتے ہیں اور ایٹ آرز کے بعد آپ گھر جاتے ہیں اور گھر سے آپ کھائیں گے اس کے لیے گورنٹ پہ نہیں کرتی اگر آپ ایٹ آرز سے زیادہ ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی پانچ بجے ختم ہونی تھی اور آپ پانچ بجے گھر نہیں جا سکے اور رات کے دس بج گئے ہیں تو ایکسا ڈیوٹی ہے پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کھانا پروائیڈ کیا جائیں سر بڑے سکت سوالات ہو گئے ہیں آپ کو بھی گزارہ ہوگا لیکن یہ جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے یہ ہمارا کام ہے پولیس کو آپ لوگوں کو پبلک کا خیال کرنا اور پبلک کے ڈاؤٹس کلیر کرنا تو پولیس کی فنکشننگ کے بارے میں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹس ہیں اگر وہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سسٹم ورک کر رہے ہیں تو یہ پولیس کمانڈ کا کام ہے سر پولیس جوب بہت ایکٹک جوب ہے یہ کہتے ہیں کہ جوب نہیں یہ پیشن ہے اور یہ پیشن ہونے کی صورت میں اگر ایک اہلکار گھنٹو ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پولیس لائن کے لئے گجار سنگھ میں آکے اس کے کے لئے ایسا کوئی پلی لینڈ بنا ہوا ہے جہاں پہ آکے وہ اپنا بیڈ منٹن کھیل سکے کوئی والی بال کھیل سکے کوئی بھی کسی بھی گیر نسابی سرگرمی سے وہ انجوائے کر سکے آج بلکل ان کے لئے یہاں پہ ریکریشن روم ہے اس میں ان کے لئے ٹیبل ٹینس کا رنجمنٹ ہے وہیں پہ کیرم کا رنجمنٹ ہے وہیں پہ ٹی وی کا رنجمنٹ ہے انڈور گیمز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کھیلتے ہیں ان کے لئے بیڈ منٹن کوٹس بنا ہوا ہے وہاں پہ وہ بیڈ منٹن کھیلتے ہیں تو جتنا ہمارے پاس یہاں پاسی بل ہے کہ ان کی جو سپورٹس ایکٹیوٹیس رلیٹیڈ ہے اسی طرح جم ہم نے بنایا ہوا ہے من اف دا فائنس جم ہے سر بڑے سکس سوالات ہو گئے ہیں آپ کو بھی گزارہ ہوگا لیکن یہ جاننے کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے یہ ہمارا کام ہے پولیس کو آپ لوگوں کو پبلک کا خیال کرنا اور پبلک کے ڈاؤٹس کلیر کرنا پولیس کی فنکشننگ کے بارے میں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹس ہیں اگر وہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سسٹم ورک کر رہے ہیں تو یہ پولیس کمانڈ کا کام ہے سر پولیس جوب بہت ایکٹک جوب ہے یہ کہتے ہیں کہ جوب نہیں ہے یہ پیشن ہے اور یہ پیشن ہونے کی صورت میں اگر ایک اہلکار گھنٹو ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پولیس لائن کے لئے گجر سنگھ میں آکے اس کے لئے ایسا کوئی پلی لینڈ بنا ہوئے جہاں پہ آکے وہ اپنا آ بیڈ منٹن کھیل سکے کوئی آ والی بالکل کھیل سکے کوئی بھی کسی بھی نسابی سرگرمی سے وہ انجوائے کر سکے آج بالکل ان کے لئے یہاں پہ ریکریشن روم میں اس میں ان کے ڈیبل ٹینس کا رینجمنٹ ہے وہاں پہ کیرم کا رینجمنٹ ہے وہاں پہ ٹی وی کا رینجمنٹ ہے انڈیور گیمز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ انہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ آؤڈ ڈور گیمز میں آتے ہیں تو یہاں پہ گراؤنڈ موجود ہے وہاں پہ وہ والی بال کھیلتے ہیں ان کے لئے بیڈ منٹن کوٹس بننا ہوئے ہیں وہاں پہ وہ بیڈ منٹن کھیلتے ہیں تو جتنا ہمارے پاس یہاں پاس یہاں پاس ہے کہ ان کی جو سپورٹس ایکٹیویٹی سے ریلیٹیڈ ہے اسی طرح جم ہم نے بنایا ہوا ہے one of the finest جم ہے اب یہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا وہاں پہ ٹرینرز موجود ہیں وہ ٹرینرز ان کو پراپر ٹریننگ دیتی ہیں جو جو اگر بندہ جن کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ جن کر سکتے ہیں صرف اسلے کی نمائش کے خلاف پلیس کی کاروائیاں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے لیکن کیا پلیس افسران کی طرف سے پلیس ملازمین کے خلاف کاروائیاں ممکن ہو سکی ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پلیس ملازمین اسلے کی نمائش کرنے شروع کر دی ہے اسلے کی نمائش ٹک ٹوک کے ذریعے کی جاری ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاری ہے آپ کی طرف سے کیا ایس اوپیز سامنے آئی جی یہ آجی آفیس سے کلیر انڈ ڈائریکشنز ہمیں رسیب ہوئی ہیں کہ آپ اپنی یونیفارم پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسے اپلوڈ نہیں کریں گے اپلوڈ نہیں کریں گے لائک ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں فیس بک کی بات کرتے ہیں اس طرح ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں تو یہ کلیر ڈائریکشنز ہیں آئی جی ساب کی طرف سے کہ آپ یونیفارم کو والبین یعنی یونیفارم آپ نہیں کریں گے اس کا سمپل ابجیکٹیو یہ تھا ایک تو آپ کی سکیوٹی ہوتی ہے کہ یونیفارم آدمی کی سکیوٹی بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ کی جو پکچرز ہیں یہ مسیوز ہوتی ہیں ایڈیٹ ہوتی ہیں آپ یونیفارم کے ساتھ آپ کی پک ہوگی کوئی اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا آپ کا چہرہ ہٹائے گا اپنا چہرہ لگائے گا ایک آئی ڈی کارڈ بنائے گا اور اس کو مسیوز کر سکتے ہیں مین جو ابجیکٹیو ہے اس چیز کا مقصد اس چیز کا یہ ہے کہ آپ کی پیس یونیفارم کو مسیوز ہونے سے بچانا we are not living in a natural situation یہاں پہ بہت سارے آپ کے external factors ہیں جو آپ کا کافی ساری چیزیں کو جو normal life گزارنے سے قرآن آپ کو مشکل بنا دیتے ہیں اسی طرح اگر پلیس ایکشن لیتی ہے کسی بھی private individuals پہ جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یا اپنی تصویریں اپلوڈ کرتا ہے اگر کوئی جوان اسی طرح کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی departmental proceedings ہوتی ہیں اس کے خلاف انکواریز کی جاتی ہیں اور ان کو سزا دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جو ذریعہ ماتحط پلیس ملازمین ہیں ان میں سے بھی بہت سی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں ابھی بھی وہ فوکس کیا ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز لگاتے ہیں لیکن آپ کے اکمہ جاری ہونے کے باوجود اگر کوئی خلاف برزی کر رہے تو ٹک ٹاکر پلیس ملازمین کو کیا میسیج دیں گے آپ ہنی ان سے پہلے بھی ہمیں انہیں یہ directions دی ہیں دوبارہ بار بار یہ directions دی جاتی ہیں کہ آپ اس چیز کو پرحیز کریں آپ جورا گورنمنٹ سرونٹ آپ پولیس کے لا انفورسر ہیں سٹیٹ کے لا انفورسمنٹ آپ بالکل وہ چیز نہیں کر سکتے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈویجول کو آزادی ہے وہ کرنے کی اس کو آزادی ہے اور جب آپ گورنمنٹ دپارپنٹ میں آتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ فارگو کرتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے اور ویلنگلی آپ اس میں باؤنڈ ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہوں گی آپ ان کو فالو کریں گے اور اس کو آپ وائلیٹ نہیں کریں گے تو جب گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے یونی فارم میں آپ اپنی ویڈیوز یا اپنی ڈسپلی پکس جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کو انہیں سننا چاہیے انہیں بار بار ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ انڈائریکشنز کو فالو کریں یہ آپ کے لیے ہیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں آپ کے پکچرز مسیوز ہوتی ہیں بعد میں تو پھر اس سے نقصان بھی آپ کا ہوتا ہے دیا ایس پی ہیڈکوارٹر پلیس لائن کلہ گجر سنگھ عمران ملک سے ہماری گفتگو جاری رہے گی اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پروگرام تاندار آج ہم پہنچے ہیں پلیس لائن کلہ گجر سنگھ لاہور میں پلیس کی پیشہ برانہ مہارت اور صلاحیتیں بڑھانے کے لیے کس قطع پر تربیت دی جاری ہے پلیسنگ در حقیقت ایک مسلسل عمل ہے تاکہ معاشرے میں کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو سکے میک دین فل ہیں لڈڈڈ ہیں کون کون سے ونگ لینگ ٹریننگ کے لیے یا آز رکھتے ہیں پریشن انویسٹیگیشن ڈالفن ڈالفن بھی آتی ہے توہم پلیس جتنی بھی ہے